موسیقی 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 لیکن یہ ہمیں بہت سارے علاقائی جو آپ کے گیت ہیں یہ ہمیں وہ سنائیں گے تو آج کا پروگرام آپ بہت انجوائی کریں گے 846606 پہ آپ مجھے کال کریں گے پنی اسلامباد کے باہر سے کال کریں گے تو صرف پانچ شیف کا اضافی کورڈ اویسیز پاکسانی ڈائل کریں گے 009251 846607 ہو جائے گا ہمارا کمپلیٹ نمبر لیٹس سپوز اگر لیٹس سی اگیا اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی گلگت بلکستان جانے کر تفاق نہیں ہوا اور آپ ہمیشل سے پلائے نہیں کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو گلگت بلکستان کی ثقافت کے حوالے سے بہت خوش بتائیں گے اور اس کے بعد اپنا ٹرپ جو ہے وہ ضرور پلان کریں گے اور یہاں پہ جائیں گے یہاں کے مختلف خانے جو ہیں اور یہاں کی بیوٹی جو ہے اور یہاں کی خوبصورت لوگ ہیں ان کے بارے میں نے کہا کہ یہ لوگ بھی بہت پیارے ہیں تو ان سے ضرور ملیں گے اور اپنی جو ہولی ڈیز ہیں وہ پلان کریں گے ویسے بھی بہت گرمی ہے تو پاکستان میں اگر جو بیسٹ پلیس ہے اپنی ہولی ڈیز سپنڈ کرنے کے لیے وہ گلگت بلکستانی ہے اچھا چھے آپ سے والایت صاحب آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کی نزدی ثقافت کی اہمیت کیا ہے لیکن ان کسی بھی علاقے کی جو پہچان ہے وہ ثقافت سے ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ہوں اور سچ ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اپرچنیٹی دی لیکن ان آپ پورے ملک بر کے ہر علاقے کے کلچر پہ کام کر رہے ہوں گے اس ثقافت پہ ہوں گے گلگت بلکستان کا پہلا موقع ہے کہ ہم اس طرح اس سیٹ پہ بیٹھیں یہ یوں سمجھ لے کہ ہماری اپروچ کم ہونے کے وجہ سے بھی ہے کہ ہم چاہتا ہے کہ یہاں لوگ کو نہیں جانتا ہے اس علاقے کے کلچر کو کیسے کبھی ہمیں ناردن ایریا میں ڈالتا تھا کبھی ہمیں وزرستان میں ڈالتا تھا کبھی اس قسم کے کر کے ہمارے ساتھ بہت سارے اشیوز ہیں پروبلم ہیں تو بلکستان کے جو ثقافت ہیں اس پہ اتنی ملپ رچ کلچر ہے ہمارا کہ آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز پہ وہاں کے ایک تہذیب ہیں وہاں کے ایک انداز ہیں کھانے کو لے لے پینے کو لے لے اٹھنا بیٹھنا شادی رسم ایک بہت ایک بڑا گریچ ہے اور یہ صرف بلکستان میں نہیں ہے یہ چینے میں بھی جو بلکی ہے اچھا اس طرح بوٹان ہو گیا نیپال ہو گیا وہاں یہ سارے جو پیٹھی سارے ہیں وہ خاص طور پر سے اس پہ کرتے ہیں خصوصی طور پر ہم میں نے کلچر کو جو سٹیڈی کیا بلکستان کی وہاں بچوں کو شروع سے کلچر کا ثقافت جو ہمارا ہے وہ پیس اور ایک دوسرے کا احترام ہے ٹھیک ہے پیس اور احترام دوسرے زبانوں میں آپ دیکھیں گے بلانے کا ایک دو تین چار الفاظ ہوتا ہے لیکن بلتی زبان میں ہر عمر کے لئے ہر تین سال کے بعد اس کا لنگویج چینج ہوتا ہے اس کو کس انداز میں بولنا ہے کس انداز میں پکارنا ہے اگر چھوٹا سہر تین سال کا بچہ ہے اس کو کیا بولیں گے مصلاً یانگ شخص یو اور اس کے مطلب کیا ہے اگر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو میں تو خیر ایک دو ہی ہوں گے جناب آئیں سر آپ تمیز کے بچوں سے بھی انتہائی بہتحضیب ہماری زبان ہے کلچر ہے صحیح اسی طرح کا اتنا بیٹھنا رسم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون محلے کسی فودگی پر آپ دیکھیں گے تو تمام جس گھر میں فودگی ہوتا ہے تین دن اس گھر میں کوئی چیز نہ پکے گا نہ اس گھر میں کسی قسم کوئی چیز نہیں ہوں گے گھر کے کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہوں گے تمام محلے والے کٹھے ہوں گے وہاں ان کے غم میں برابر تین چار دن غم میں برابر صحیح اچھا یہ بہت اچھی بات ہے کہ مل جن کر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف اشتدار بلکہ محلے والے بھی سب بھی جانتے ہیں اور آپ کی مشکل کو اس میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ لطوع کا آغاز کرتی ہوں جس سے انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہت تمیز سے گلگپل سلطان میں آپ جناب کٹ کے بنایا جاتا ہے اور ہر تین سال کے بعد بچے کو مخاطب کرنے کا جو لفت سے بدل جاتا ہے جہاں بچوں سے تھی تمیز سے بات کی جاتا ہے تو بڑوں کے ساتھ بھی بہت احترام سے بچوں کی رسپونسبلیٹی اور ڈبل ہو جاتی ہوگی کہ وہ بڑوں کی بہت عزت کریں بہت احترام کریں بہت بہت شکریہ ساتھ سے پہلے میں ساتھ سے دیتے کا شکریہ کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے بلتستان خطہ ہے بلتستان دنیا کی واحد خطہ ہے جہاں پہ امن بائچارگی اور علاقہ اتنا خوبصورت جتنا علاقہ خوبصورت ہے اس سے زیادہ وہاں کے لوگ پر امن اور پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ نے ابھی ولایت بھائی نے بھی ذکر کیا بچوں میں ایک الگ طریقہ ہے اور بزرگوں سے بات کرنے کا بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے بزرگوں کو بہت احترام دیا جاتا ہے جو گھر کے والد صاحب ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں یا بڑی بہن ہوتی ہیں یا ماں ہوتی ہیں ان کا اپنا اپنا طریقے سے ان کا احترام وہاں پہ کیا جاتا ہے عشر کیا بڑے طریقے سے غصتے والے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور شفت سے پیش آتے ہیں سخت نہیں ہوتا بڑے لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی گھر کے امور میں شامل کرتے ہیں والدین ان سے پوچھا جاتے ہیں کیا کریں چھوٹے چھوٹے کیونکہ ہمارے وہاں پہ جو موسم ہیں وہ بہت مختصر ہوتے ہیں بہت زیادہ زیادہ بیس پچیس دن کے ہوتے ہیں جلدی جلدی کام نمٹانا ہوتے ہیں تو بچوں کو ساتھ رکھنا والدین کی مجبوری بھی ہے کیونکہ ان کے علاوہ کام ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ کیسے اور کام زیادہ ہوتے ہیں یہ گرمیوں کے دن ہوتے ہیں ہمارے ان میں ہم نے جمع کرنا ہے ہر چیز جمع کرنا ہے ہمارے وہاں پہ موسم بہت سخت ہے تو موسم کے ساتھ لڑنا ہے ہر وقت لڑنا ہے کیونکہ چھے سے ساتھ مہنا وہاں پہ موسم سخت رہتا ہے چھوٹے پیچرز کس طرح سے رہتے ہیں تھوڑا سب بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ موسم بہت سخت ہوتا ہے گرمیاں بھی بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہیں سردیاں ایک اور کتنا ٹائم رہتی ہیں اور دوسرا سردیوں میں ماکسمم اور منیمنٹ پیچرز کیا رہتے ہیں سردیاں تقریباً کم سے کم چھے سے ساتھ مہنے سردیاں وہاں پہ رہتی ہیں لیکن سب سے سخت سردی کا ٹائم ہوتا ہے وہ اکتوبر سے لے کے مارش تک اور اس سال تو ابھی اپریل میں حال ہی میں کل اتنی برباری ہوئی تھی ہم یہاں کہتے ہیں شکر ہماری جانتے ہیں آپ لوگ وہاں پہلے ہیں تو آپ کو برباری کی فانٹسی نہیں ہے لیکن اسلام آباد کراچھی پہ بیٹھے ہیں وہ اس برباری کو دیکھنے کے لئے ترستے ہیں وہ لوگ یہاں سے انجوائی کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے تو وہاں مشیبت ہے برباری کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے اور بہت کچھ ہے آج کے پروگرام میں عبداللہ شرین صاحب آپ سے چاہوں گے کہ اپنے ثقافت سے آپ پچھلے چالے سال سے کام کر رہے ہیں آپ کی نزدیک ثقافت بھی کیا دیئے تھے سب سے پہلے دنیا کی چھت سے میں اتر کے یہاں پہنچے تو آپ لوگوں نے زمالدہ سے استعمال کے خصوصاً سچ ٹیوی نے وہ برف کے نیچے پسے ہوئے اور ابھی کھٹتی باری کا آغاز ہے سخت محنت ہے ان محنت کا شوم کی طرف سے بھی ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں آپ کا شکریہ کیا آپ نے وقت دیا کینکہ دور یعنی دنیا انتہائی بولن جس میں کیٹو آپ نے نام سنا ہوا بلکل ہمارا گر بلکل کیٹو کے قریب ہی ہے کیٹو کے قریب ہی ہے اور ساچن گلیشر کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا دنیا یہ خودبین کے بعد سب سے بڑا بڑا گلیشر ہے اور وہ دو وادی ہے ایک وادی یہ ان دونوں کے بلا کے بالکل اسی پہ ہم رہتے ہیں تو اس طرح سے دنیا سے تقریباً کٹا ہوا ہے اور دنیا پچھلے سال تقریباً ہمارے پاکستان کے تمام شہروں سے ماں وہنوں سے لے کر وہ سارے وہاں پہنچے تو ہمارے اپنے انداز کے مطابق بیس لاکھ کے قریب وہاں پہنچے اور ان کے لئے ہوتیل اور یہ جو سارے ہیں وہ ان کی شدت سے کمی پڑے اور ہم نے اپنے پاس جو ٹینشن ہے وہ ان کو دے کر رکھے کہ تقریباً ڈائی تین مہینے تک کہ آپ لوگوں کو کہیں اور تو سردی ہو تو ان میں آئے صحیح وہی بات ہے ہی جو جیسے سے ہم نے پہلے کہا کہ گیلی برسستان والی مہمان آواز بھی ہیں تو وہ ابھی شاید یہی ہمارے مستند کلاسیکل ثقافت کی وجہ سے ہمارے قدریت دور پر احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ آرمدے میں کیوں نہیں ہے تو یہ ہمارے اپنے ثقافت کی وجہ سے یہی ہے کہ آپ دوسروں کو کمفرٹ میں دیکھے خوشی محسوس ہوتے ہیں خوشی محسوس ہوتے ہیں جس طرح سے ایک ماں وہ چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے وہ روئے تو میرے خیال ہے اس کے پورے جسوں میرے خیالے تکلیف میں ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارے ہم نے صرف ہم جیسے چندے کونی پورے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہوا ہم روزانہ دیکھتے ہیں اے واہ اے واہ آپ کے علاقے میں جو ٹوریسٹ آتے ہیں لیٹ سپوز اگر کو ہوتیل وغیرہ کہیں تو بھی رہائش نہیں ملکی تو گرگر بلستان کے لوگوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے جہاں تک ہو سکے اس کی ہلک کرتے ہیں اور آپ نے بڑی اچھ ایسامپل دی کہ جس طرح سے ماں اگر بچہ روئے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم ہمارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز ہم اپنی جگہ سے جب دور ہوتے ہیں سٹی میں آتے ہیں تو آپ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں اور ہم وہ جو شہر کی گہمہ گہنی ہے اس میں لگ جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں محاشلہ سے آپ اپنے کلچر کے ساتھ کنیکٹر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلچر کے ساتھ جڑے رہنا اس میں کیا فائدہ ہے اور آپ کو اپنا کلچر کیسا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم سب سے پہلے میں سائج ٹوی کے شکریہ داتا ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ ثقافت انسان کی پہچان ہے صحیح جو بھی قوم آپ ماضی میں دیکھ لے جو بھی قوم اپنی ثقافت کو بھول چکے ہیں وہ قوم اس دنیا سے مٹ چکے ہیں صحیح جب تک آپ اپنی ثقافت پر کام کریں گے آپ اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں گے آپ کو آپ کی پہچان ملتے رہیں گے صحیح آپ کی ثقافت آپ کی پہچان ہے اور آپ آپ کی ثقافت کی پہچان ہے صحیح صحیح بڑی اچھی بات انہوں نے کی حاصل میں مسلی اثر ہوتا ہے کہ جو یوت ہوتی ہے وہ اپنی جو روٹ سے ان سے دور ہو جاتی ہے لیکن گلکت بھلتستان کی لوگوں کی خوبصورت بات یہ ہے کہ نہ صحیح بڑے حضور بلکہ نوجوان اور بچے بھی اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے میں ہیں اور وہ ثقافت کی اہمیت کو جانتے ہیں اچھا چیہ 847606 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں پہ انڈی اسلامباد کی باعث سے کال کریں گے تو ستفرد پانچ شکر زافرین کورڈ اوہ اسیز پاکسانگ جائل کریں گے و09251 847607 ہو جائے گا ہمارا کمپلیٹ نمبر ہمیں کال کیجئے گلکت بلکتستان کا کلچر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں اور یا کبھی آپ گئے ہیں اس جگہ پہ اس علاقے پہ یہاں کی لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسپیڈینس کیسا رہا ہمارے سے شیئر کریں ٹھیک ہے جی اچھا چی ملائد صاحب یہاں پہ ہم بہت سارا ہمارے ساتھی موجود ہیں تھوڑا سے بتائیں کہ کس طرح کے گیت آج ہم آج کے پروگرم میں شامل کریں گے ثقافت برباری کی بات ہو رہی تھی تم ایک تھوڑا سا ایک چیز آپ کو شیئر کر دوں برباری میں چھے مہنے میں یہ لوگ کیا کرتا ہے اور آج دیکھیں گے اسلام کا حالات یا اسلام کا چہرہ کچھ ناپاک لوگ یا ناکام آزائم کس طرح پیش کیا ہے لیکن آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں گے تو یہ جو چھ مہنے کا برباری کا سیزن ہوتا ہے اس میں کوئی ایسا بچہ آپ کو نہیں ملیں گے جو قرآن شریف نہ پڑے ہوں گے ماشاء اللہ کوئی فیمیل آپ کو نہیں ملیں گے جس کو قرآن نہیں آتی ہیں شاہز و نادر 2% یا 3% صحیح میند ریزن کیا ہوتا ہے یہ پورا چھے مہنے سردیوں میں مسجد میں لوکل گھروں میں احتمام کرتا ہے چھے مہنے کمپیٹیشن ہوتا ہے ان کا قرآن کا برباری ہوتا ہے باہر جام ہوتا ہے علاقے کے مولانا صاحب یہ جو پڑے لکھے مولانا ایسا نہیں کہ جو دو تین چار سال کہیں پڑے تو آکے مولانا لیں اس کی باقیدہ ایک لگری ہوتا ہے اور ہر علاقے کی بات کر رہا ہوتا ہے قرآن کے ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے اور فیمیل کے الگ اچھا اور اچھی بات ہے کہ ونٹرز میں کہا جاتے کہ بری ادافتی ہوتا ہے آپ پر پس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہاں پر آپ نے اپنے لئے کتنی اچھی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈھونڈی ہوئی ہے اس پر وزید بھی گفتگو کرتا ہے ہمیں ساتھ ایک کالر بھی ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم کال ہماری ڈاؤور کے کافی دیر سے جناب ہمارے کالر ہول پر تک ہے کوئی بات نہیں اب ہمیں دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں ایٹ پوٹ ٹرپل سکھ سکس مار نمبر ہے اچھو جی تھوڑا سا علاقائی موسیقی کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا بتائیں کس طرح کی موسیقی ہے سکھ سا پہلے کیا آپ یہاں پر پر فارم کریں گے ہماری جو ثقافت ہے دنیا کی بہت ہی ریچ ثقافت جو قدیم ثقافت میں آتے ہیں ہزاروں سال پر محیط ہے ہماری ثقافت ہماری جو بلتی رسم الخط ہے کہتے ہیں کہ آج سے دو ہزار سال قبل بنائے تھا جو جس طرح طبطین طرف پر ہم لکھتے تھے اسی طرح ہماری موسیق کی بھی ایک تاریخ ہے کہتے ہیں قبل مسیح میں ہماری موسیق کی چھے سو ٹونز تھے مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے ساتھ موسیق پر بات کرتے تھے زبان نہیں تھی بلتی زبان ایجاد نہیں ہوا تھا موسیق پر آپ سے بات کرنی ہے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو پوپ کر کے میں نے آپ کو کہا آپ نے پوپ کر کے جواب دیا موسیقی کی طرف ایک دوسر سے گفتگو ہوتی ہے باقیدہ اس سے گفتگو ہوتی تھی کہتے ہیں کہ قدیم بلتستان کا نام یعنی مونیول تھا یعنی موسیقاروں کی سرزمی ہم اس کی ہسٹری پر بات کریں گے کیونکہ وقفی کی جانب 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 کیوں سے پہلے کوئی اگر پرفارمنس یہاں پہ ہو جائے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے ہم وطن عزیز پاکستان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں ہمارے جوانوں نے بہت خوربانی کی ہے اپنے وطن کے لئے تو سب سے پہلے میں وطن کا ایک گیت گانا چاہوں گا تو پیش خدمت ہے جی اتنے بڑے جیون سگر میں تو نے پاکستان دیا ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک دن ساری دنویا کہہ دے ایک دن ساری ہوں ایک دن ساری ہوں 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 ایک دن ساری دنیا کہہ دے ہو تو نے اس دلتی کے رستے ایک نیا انسان دیا تو نے پاکستان دیا گہرائی میں جتنا بھی جاؤں گہرائی میں ہو گہرائی میں جتنا بھی جاؤں تجھ کو پاچ میں اتنا ہی پاہوں تیرے آنکھوں میں جو بھی دوب گیا اسے دریا کی لہر سے ڈر نہ کیا تیرے عشق میں جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈر نہ کیا تیرے عشق میں جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈر نہ کیا ایتنی مشکول راہ گزر میں ایتنی مشکول راہ گزر میں ہو ایتنے کتھن دشوار سفر میں بھڑھنے کارماں دیا تو نے پاکستان دیا ہو الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو الا یہاں سے دیکھیں آپ لوگوں کی محبت پاکستان کے لئے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کا نغمہ ہمیں سنایا ہمیں سنایا ہمیں سنایا ہمیں دیفنیلی آپ کی جو علاقائی موسیقی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے بھی ہم سنیں گے شجاع جو بڑے مزر سے آپ کا ساتھ دے رہے تھا میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ اچھا جی اب بھی کیا کرتے ہیں چھوٹے سے وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور گلگت بلکستان کے حالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کی کورس کو بھی پروگرام میں شامل کروں گی ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی جی بہاری ثقافت میں ایک باف حصے آپ کو خوش آمدی میں امیدیہ موسن اور بڑا اچھو لگے جنا بہاری ثقافت کا آغاز نے گلگت بلکستان سے کیا ہے اور اس علاقے کے حالے سے بہت ساری بھتگو کر رہے ہیں علاقائی نوسیقی آپ کو چنائیں گے یہاں کے کیا رسم و نواج ہوتے ہیں کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں موسیقی بات ہے اور اندر سے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اندر سے بھی ہر ایک کی ہمدردی ہمدرد لوگ ہوتے ہیں ان کے حالے سے بہت ساری ہم باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کبھی گلگت بلکستان گئے ہیں ہالیڈیز پہ تو ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ایکشپیرینس کیسا رہا اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں گئے ہوئے جانا چاہتے ہیں کچھ بھی اس کلچر کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے موزز مہمان موجود ہیں دیفنیٹلی وہ آپ کو بتائیں گے ایتھ فور ٹرپل سکھ زیرو سکس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنی اسلامباد کے باہر صرف کال کریں گے تو صرف پانچ شکرز آپی کورڈ اوورسیز پاکستان ہی ڈائل کریں گے ہمارا کمپلیٹ نمبر پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اس کا اندازہ آپ کو ہوگیا ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا نغمہ سنایا دیفنیٹلی اراکائی موسیقی کی طرف بھی ہم بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں عبداللہ کریم صاحب سے پوچھنا چاہوں گے عبداللہ کریم صاحب جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت خفیت نگینے بھی ہوتے ہیں جم سٹونز کے گر ہم بات کریں تھوڑا سو اس کے والے سے بتائیں کہ آپ اس پر برکنگ بھی کر رہے ہیں دنیا میں سب سے جو بلاندوہ والا پہاڑ ہے جس کو کوئے حمالیا کہتے ہیں کوئے قرقرم کہتے ہیں کوئے لداخ کہتے ہیں کوئے علم کہتے ہیں یہ سارے کے سارے قدرت نے دیکھو تمام حیرو جوہارات کے بنائے ہیں اب یہ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کے لئے خطنق پہاڑ ہے بلکل ہی تہجدار آلہ کی طرح لگتا ہے تلوار کی طرح لیکن ہے وہ نہیں آپ کی گفتوہو میں کانچوں ہمارے ساتھ سکردو سے ہی ایک کولنہ ہے نیر صاحب تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ بہت سارے جو اس میں جسے کہتے ہیں سٹونز اور بڑے پیتی جم سٹونز سے معلومات ہیں اس پر مزید گفتوہو کرتے ہیں نیر صاحب کیا کہتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں سلام علیکم آپ سکر اللہ کرنگ فرس کلاس آپ سب خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں بہار سکافت کا آغاز ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان سے اپنے آغاز کیا کیا کہنا چاہیں گے جی میں سب پہلے سچ کیلئے کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور بلتستان صاحب کو بھی شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا پروگرام کیا یہاں پہ بلتستان کے کل پر ارکو فروغ دینے میں جو ہے نا گردار آرکی اپنا جی اور علیکازین گولڈن صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جی جی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بلتستان کے کل پر ارکو فروغ دینے کے لیے اپنی زندگی وقت کی انہوں نے اپنی جو بھی چھوڑ کے اس کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں تو وہ بہت کامیاب جارے ہیں میری دعایں ہیں کہ اللہ ان کو اور کی کامیابی دے اور اور کی وروج دے آمین آمین اور ولایت بلتستان صاحب کو میں بہت شکریہ گزار ہوں کہ انہوں کی جو ختمات ہیں بلتستان کے کلچر کے حوالے سے اور ان سب کے لیے جو ہے نا میری نیک دعا ہے میری نیک بہت شکریہ نئی صاحب اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھئے اور بڑا اچھا لگتا ہے جساں سے اگر میں کہوں کہ میری کلچر کے حوالے سے پنجاب ایسے تو پورا پاکستان ہمارے ہیں لیکن اگر پنجابی کلچر کے تہین پر میں بھی کوئی پروگرام دیکھوں تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی اور جو پنجابی کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کیفیلیشن ہی الگ ہوگی اچھا ٹھے ہم بات لیتے ہیں جم سٹونز کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت بہت قیمتی پتھر موجود ہیں کون کون سٹونز ہیں وہاں پر تو اس میں یہ یاقود پھروزہ یعنی ہم نے تحقیق کر کے دیکھا تو کوئی ایسا نہیں ہے جو وہاں تمام تمام بالکل یعنی آپ چلتے ہوئے پاہوں پر کوئی پتھر لگتے ہیں تو اس کو بھی اٹھا کر دیکھے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے کیونکہ میں نے خود ابھی جب راستے پر چلتے چلتے ایک پتھر جیسا ہوتا ہے تو میں اٹھا کر دکھتا ہوں تو بڑا دوست آپ اس کو جیم میں ڈالتا ہوں تو ہمارے دوست لوگ کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے کتنے پہاڑ کو تم جیم میں ڈالوں گے اچھا یہاں پر مجھے ایک بات کہا رہا ہے کہ جتنے کیمتے آپ لوگ ہیں مرشورتے اس طرح سے آپ کے علاقے کے پتھر بھی کیمتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ابھی ہمارے دنیا کے بہت سارے محترام لوگ کیٹو اور دنیا کے سب سے بلند ترین پانچ پہاڑ ہمارے پاس ہیں تو ان پہاڑوں کو بھی فتح کر کے اپنی وہ محمد حسللہ کا آپ کے بچے چھتے ہیں ان کے لئے ماؤنٹین کلائمنگ کوئی بات ہی نہیں وہ بلکل ہمارے زندگی کا حیث ہے تو اپنی زندگی ہے تو زندگی کا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے بہت لوگ آتے ہیں تو سارے پتھروں کو دیکھنے کے بعد بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں خودران نے آپ کو کتنی معلومات آپ کو کتنی معلومات کہ آپ کے خطے کے پتھر تک ہیتی ہیں بہت دی زیادہ حسن سے کفتب کرتے ہیں حسن آپ جو بتاؤ جب یہاں پہ ہوتے ہو اسلامباد میں کعوی پینڈی ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں آپ کے کلچر میں انٹرس لیتے ہیں آپ سے چیزیں پوچھتے ہیں کیسے لوگ ہیں کھانے پینڈی کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں مختلف جب ہم کسی بھی یونیورسٹی کے ایونٹس ہوگئے یا یونیورسٹی سے باہر کسی بھی علاقائی ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ اجتماعی ہوتے ہیں ہمارے ثقافت ہمیں ایک ساتھ ہوکے مضبوط ہوکے اتحاد کے ساتھ رہنے کو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ثقافت کے پیشتان ہی امن ہے صحیح جب ہم کہیں پہ پروفارمنس کرتے ہیں یا کہیں بھی پروفارمنس کے ساتھ جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی اپنے کلزوں رپیزنٹ کرتے ہیں لوگ بہت لائے کرتے ہیں چاہیے ہماری انیورسٹی میں ایک کلچرل نائٹ ہوا تھا وہاں پہ بھی ہم نے ڈانس کیا اپنے علاقے کا وکیا وہاں پہ بھی ہمارے علاقے کے دنس پر ہیں یہاں کے سامباز راوالتگی کے لوگ بھی آپ سے کہتے ہوں گے کہ چلو ہالی ریس پلان کرتے ہیں جی بلکل اس لئے شیر بھی ہے پہاڑی سلسلے چارہن طرف اور ویچ میں ہم ہیں مثال ہے گوخار نایاب ہم پتھر میں ہیں کیا بات ہے اچھا جی گولڈن صاحب کوئی علاقائی موسیقی ہو جائے مجھے پر گیت اچھا سا اور بتائیں گے کس موقع کس تحوار میں جو گیت ابھی ہم سنا رہے ہیں شادیوں کی ٹائم پر پہتے ہیں جو میں گیت سنانے جا رہا ہوں بلکستان میں بہت مشہور ہے میرے album میں آیا ہوا ہے یہ زیادہ تار ہمارے شادیوں پہ اس کو گاتے ہیں اس کو شادیوں پہ جب ہم گاتے ہیں مہدی والے رات لڑکے شادی کے مہدی والے رات اس کے تمام دوز جم ہوتے ہیں بہتر حال میں اس کو تنمو کہتے ہیں یعنی کہ دکھانے والی چیز وہ سب مل کے اس کو رات بر اور کچھ نہیں کرتے ہیں بس تالی بجاتے رہتے ہیں اور جو لڑکی کے شادی ہو تو لڑکیاں الگ سے کمرے میں وہ تنمو کرتے ہیں یعنی یہ مہدی کی رات آپ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلنج اور ابھی ہم لڑکے والا کر رہے ہیں ہم لڑکے والے ہیں ہم لڑکے والے ہیں ہم لڑکے والے ہیں ہم لڑکے والے ہیں ہم لوڑکے والے ہیں ہم لڑکے والے ہیں ہم لڑکے والے ہیں رسولہ چھو něڑ Mutter جبiat آٹکے والے ہیں ت Käوہ کرتے ہیں جو دSet چھو پین جو سن Only جو حت موسیقی 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 لیکن اس دور میں جو حالات جا رہے ہیں جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے لوگ اتنی ٹف لائف میں مختصرا آپ کو بتا دوں گلتری کے ایک چھوٹے سے مثال لے لوں جہاں چھے ماہ کے لئے بروباری کی وجہ سے بلکل پیک ہوتا ہے اس کے باوجود وہ آپ کے اسلام بات پنڈی لاہور کراچی جیسے شہر سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے اس علاقے کو صحیح لوگ یہاں آتا ہے دس پندرہ میرے دن کے بعد اس کی کمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھوراں واپس جائیں جو بلدری سے آپ ہیں مین وجہ جو ہے نیزن ہے وہاں رسپیکٹ ہے آپ بزار میں گاڑی لے کے جائیں وہ آپ کو دس بندے آکے ملگو کہیں گے سر آپ چلیں نہیں جانتا ہوں آپ کو بالکل نہیں جانتا ہے آپ کو کہیں آپ سر آگے چلیں آپ آگے چلیں یہ کہ پارکنگ کا کوئی ایشو ہے اپنے گاڑی نکالیں گے نہیں جانتا جسے ہماری کتیز ہیں اس میں یہ چیز ہمیں نہیں ملتی نہیں وہ یہاں نہیں ملتی آپ کو یہاں تو پروبلم آتا ہے آپ فارنر ہیں فارنر میں سب سے زیادہ بکس بلتستان پر لکھی گئی ہیں اچھا ورلڈ میں جتنی زیادہ تحزیب پر لکھی گئی ہیں وہ بلتستان پر مین وجہ کیا ہے اب جتنے فارنر سے آتے ہیں کہ ایت پاڑی ہے خوبانی ہے شیطوت ہے بہت سارے فروڈ سے وہاں پی آپ جب وہ دور سے آتے نظر آتے ہیں بچے چھوٹے 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 بچے وہ پلیٹوں میں ان کو سجا کے لے جاتے ہیں وہاں یہ بھی کلچر کے بیق مانگنے کا کلچر بلتستان اچھا وہ بیق نہیں ہے بلکل بیق نہیں ہے آپ کو کہیں بھی جائیں گے آپ کو کوئی مانگنے والا کے نظر نہیں آئیں گے بچے کا اگر کوئی پیسے بھی دے دے تو وہ بھی اٹھائیں گے فارنر دیکھتا ہے کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کے لے کرتا ہے کوئی خوبانی سجا لائے کوئی خوبانی سجا لائے وہاں اپنی محبت سے لائے تو یہ ایسا ایک کلچر ہے جس کی وجہ سے ہم سکون نہیں پاتے جب اپنی علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں مزے آتے ہیں اور آپ کو تو انوائرمنٹ اتنا پیسسول ہے اتنا سکون ہے تو آپ کا کہاں شعروں میں جہاں پر شور اور گل جہاں پر لوگ ایک دور لگیئے ہیں ہمیں خود بھی بتا ہمیں کہاں جانا ہے اور آپ جب اپنی علاقے میں جاتے ہوئے تو آپ جانت میں آگئے ہیں اچھا ہم ایسا تھے کالر بھی ہیں لیکھیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اچھا کالڈرپ ہوں گے خیر آج کالڈرپ ہوں گے کوئی بات نہیں ہم دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں ایٹ پوڑ ٹرپل سکھ زیرو سکس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اتنی انٹرسٹنگ یہاں پہ بات ہی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کی باتیں ہم زادہ سنیں اچھا جی یہ تو ہم نے ایک بیت سنا دیا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ مہدی کی راج ہے اس کے سارے دوست رہے ہیں اس کو گاتے ہیں اس میں بیٹ بھی ہو جاتا ہے آپ تاجیاں زور زور سے بچا رہے ہوتے ہیں پھر سے بتائیں کہ شادی میں کس طرح کی آپ کی رسم و رواج ہے ہمارے وہاں پہ پہلے قدیم بلستان میں شادی بہت تف قسم کی شادی ہوتی تھی اور بہت مہنگی شادی وہاں پہ ہوتی تھی مہنگی شادی سات سات آٹ آٹ دن وہاں پہ کھانے پتے تھے وہاں پہ ہمارے جو لوکل ڈشی سے مارزن ہے یا پرپو ہے تو دیگر قسم کی ڈشی سے وہ پکائی جاتی تھی اور جو ریشدار ہے سات آٹ دن جا کے وہاں پہ رہتے تھے کھار ہے پیر ہے وہ شادی والے کا تو برا حال ہے اور جو بعد میں جب دلہن لاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ریشدار ہے دلہن کو ساتھ لے کے آتے ہیں اس کو ہمارے دبار میں سنیوپا سنیوپا باراتی اب باراتیوں نے بھی وہاں پہ بیٹھنا کھا تین چار دن آرام سے اپنے مرضی سے کھانا ہے اور اگر ان کی دھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے دلہن کو واپس لے کے جانا تھا لڑکی والے زیادہ پاورس میں ہیں ان کے خدمت ابھی بھی سنیوپا باراتی ان کو بہت طریقے سے عدب سے بہت عزت دی جاتی ہے اچھا شادی کی اور بہت ساری رسمی جویں وہ میں آپ سے جانا ہوں گی اور آپ لوگوں سے تھی لیکن ابھی مجھے ایک وقفہ لین ہے چھوٹی سی بریک لیں بریک کے بعد دبارہ آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 ہمارا کمپلی سمبر جس پر آپ ترسکتے ہیں ہم سے رابطہ اور ترسکتے ہیں ہم سے بہت ساری باتیں ٹھیکے چید اپنے کجین صاحب کی جاندے میں بڑھوں گی ماشاللہ سے آپ نے بہت ساری ڈگریز بھی نہیں ہے اور اپنے بہت ساری کتابیں بھی نہیں ہے اور آپ نے بہت ساری کتابیں بھی نہیں ہے پھر اسے بتائیں جو آپ نے کتابیں لکھی اس میں کیا کوئی کتاب سکافت پہ بھی آپ نے لکھی تو اس میں جب انسان تعلیم کا دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو بہت جذبات ہی ہوتا ہے کہیں ہم حسن سے بھی چاہئے تو میرے اوپر گزر آنا اور میرے اوپر اس طرح گزر آنا ہمارے سارے لوگ بلکل ہی صرف وہ مال مائشیوں کے ساتھ کھیتی باڑی کے ساتھ اور وہی سردی گرمی کے ساتھ اور اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں بھی بھاڑوں میں تو اس میں میرے اپنے اپنے ابھی اس وقت جو خندان ہے اس میں سب سے پہلے میں نے علیف بے لکھنا سکھا نا ایک دو وہ بھی لکڑی کی تختے پہ وہ چکنی مٹی انک بنا کے اور ہمارے وہاں جو درختوں کے جو تنکے ہیں یا وہ شاک ہے اس کو قلم بنا کے اس پہ تک دے تو پھر اس کے بعد جب آشتہ بڑھ کے ہم شہروں میں پہنچے تو آپ لوگ خوبصورت کپڑے پہن کے باہر نکلتے تھے ہم باہر نکلتے تھے تو وہ فٹی پھٹے کپڑے پہن کے ٹوٹے پھٹے جو باسکٹوگا کے لے کے کھٹیوار کرنا ہے وہ سافت طرح کپڑا پہن کر جائے تو وہ اور بھی گن ہونا ہے نا تو وہ گن میں گن پہن کر جانا اور پھر بڑے بڑے پروفیسر سور بڑے بڑے دانشوار فلسفی سارے پڑھے لکھے دے کے ہمارا پھر باپ کا انپرد دے کے بہت دکھ ماں انپرد دے کر اس سے بھی دکھ تو اس وقت قدرتی طور پر ایک انسان تمام بائی لوگوں کو جو شہروں میں ہیں ان کو بڑے یار میں لکھتے ہیں تو پھر لکھتے لکھتے بہت لکھا اور میرے خیال ہے ابھی بھی اس وقت بھی میرے خیال ہے امار اپنے تاریخ کے حساب سے باتیں اس طرح سے ہے کہ بڑے بڑے میثیمیٹکس کے ماہرین کو ہماری جو تاریخ ہے اس کی تاریخ کو جو سن ہے وہ سالوں میں وہ سٹنی کر رہا ہے اچھا اتنی بڑی توییز تاریخ ہمارے علاقے میں سرکاری طور پر جب ہم تاریخ کے جذباتی دور میں تھے تو دیکھتا تھا تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں سے کچھ بوری میں وہاں پیسے جاتے ہیں پھر بریف کیس میں واپس آتے ہیں اس آنے جانے کو ترقیات کے اور باقی ہم وہی پتھر پر چلنا وہی پوٹے پوٹے وہ وارٹر چینلوں پر چلنا اچھا تھا سر مجھے بتائیں کہ جلگت بلتستان میں اب سکولز وغیرہ ہے اب اب ہمارے بات ہمارے بات پہلے تو اکت دکا سکول تھا اور کنشو سن بلتستان کا علاقہ بہت بڑا ایسا علاقہ ہے اس میں ڈڈکوں کے لئے چندے پانچھے سکول اور لڑکیوں کے لئے سکردو شہر کے نام آپ نے کنحی تشب لائی تو آپ ضرور دیکھیں یاک بللے دیکھیں تو وہاں جب ہم شہروں سے واپس وہاں پہنچنے تو وہ م React یعنی سارے رونٹن کھالے ہوں اور دل گھرار ہٹ میں اس طرح سے تو یہ منظر تھا تو پھر اس کے بعد ہم سب نے مل کر کوشش کی حکومت کے تمام افسروں کو تمام جو اوزرائے بار بار اوزرائے بار بار اوزرائے بلتستان میں خواتین باہر لکل کر تغریر کرنا بہت ہی محیوب یا شرم جیسا محصول تو ہم نے ہماری شہروں میں جو سمجھدار اقلمان یا داری فورٹا کے خواتین ہیں ان کو بہت ہی عجیزہ طور پر درخواست کر کے وہاں بہت جا کے سکردو شہر میں کنسل یادگار ہے جو ہمارے انقلاب کے دوروں سے اوزرائے ہوگا یادگار اس پر تاریخ میں سب سے بڑا جنس ہم نے کہا ہے تو ان یہ تمام کرنے کی وجہ سے اب چیزیں بہتر ہیں آہستہ آہستہ سے بہتر ہوگی انشاء اللہ امید ہے کہ اور بہتر ہوں گی اور یہ بلدستان کا ہر بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا اور اسپیشلی وہاں ہی بچیاں اچھا جی اب پھر سے پیفورمنس کے ہمارے سے بات کر دیں آپ کوئنسا علاقہ ہی گی کریم صاحب ایک برماث کریں گے بلدگم صاحب ایک لوگیت ہوتا ہے کنداز ہوتا ہے میرے نولیج میں جو ہے ہر ٹوپک ہر مقصد کو جی بے شایدی بے آدھ دیگر اس کے خاص انداز میں وہ گاتا ہے اچھا یہ بہت پرانا وہ ہے اس میں اکریم صاحب ماسٹر ہے اس میں ابھی یہاں بہار ساتھ بہار ثقافت ہے اور اس کے ساتھ وہ پھول ہے تو ہم بھی پھولوں کا جیشن مناتا ہے یہ ابھی خوصوصاً جون کے مہنے میں ہمارے میچے بہت دریا کا کنارہ سے لے کر اوپر جس طرح اپنے نام شما ہوگا یہ دیو سائی شاید دنیا کے سب سے اونچی جگہ پر کھلا میدانوں میں سے روف آف دی ورل جیتے ہیں تو اس میں اس سے لے کر ہر جگہ بہت خوصرات پھول کرتے ہیں تو اسی اب یہاں جو ہم یہاں سیچ ٹیو ورلوں کا انتہائش بہت خوصر ہے ہمارے وہاں ابھی بہار کا آغاز ہوا ہے تو اسے حساب سے یہاں بھی آپ آغاز کرتے ہیں اس حساب سے ہمارے بہت خوصرات ہیں لوگ کلاسیکل لوگ کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ موسیقی 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 ہم پرائمری سکول کھولیں اچھے اچھے وہاں پہ ٹیچر بھیجیں وہاں پہ جو ٹیچر کا وہ سٹینڈر ہو وہ بڑھا دے تو تب ہی کچھ ہو سکتے لیکن چیزیں بہتر ہو سکتے بلڈنگ کھڑے کرنے یا مکان وہ کرنے سے تعلیم کی سٹینڈر تو نہیں بڑھتی وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے جو ٹیچی انہوں نے ان کو چینج کرنا چاہیے اور ان کو بہتر کرنا چاہیے اور اچھے ٹرین ٹیچرز رہے ہیں اچھے جی گولڈن سب اب کونسی علاقہ اگیت سنی گا آپ سے تھوڑا سا ماحول کو اور گرم کرنا ہوگا تو ابھی ایک نغمہ ہے بلتی میں ریسینڈلی میں نے اس کو ریلیز کیا تھا بہت ہیٹ ہوا ہے تو اسی کو میں کوشش کروں گا یہاں پر گاؤں کیونکہ ہمارا آنا ایسا امرجنسی میں ہوا تھا کہ ہم اپنے اسٹرومنٹس لے کے نہیں آسکے صحیح اگر ہمارے اسٹرومنٹس ساتھ میں ہوتے ہیں ہمارے اسٹرومنٹس بائیم ہےسوڑا انہوں نے سپسن کو چاہتے ہیں سپس اینجی یہ یقک ہے ہمارے بلٹی یلیوں رگاں یار Reality بلٹی یو لینوں رگاں یار را Когда آریون بلٹی یلنوں رگاں یار راamiento بلتیو زندہ بات نیسرو قنائن ہنگی پاکستان نیسرو قنائن گلت بلتستان یا نیسکو فریر گولا نیشاید بلتیو زندہ بات بلتیو زندہ بات بلتیو لینو گمورہ رایود بلتیو لینو گمورہ رایود بلتیو زندہ بات بلتیو زندہ بات یلگا مپچے رگشا بلتستان یوں دھوم نبیت دنیا ہے ران یوں تو مانوے دنیا ہے را زود گی ما پچے تھلے سانسایود بلکیو زندہ واد بلکیو زندہ واد بلکیو لینو گنگو را را یود بلکیو لینو گنگو را را یود بلکیو زندہ واد بلکیو زندہ سکردو خپلو شگرنا کھر من موسیقی 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 بہت مختلف ہے اور آپ سب کو ایک ہی زبان آتی ہے یا آپ مختلف زبانیں جانتے ہیں گلدی پلکستان کا فتح باجی ایسا ہے کہ ہر قدم پہ آپ کو نئے تنسر ملے گا نئے تینسر ملے گا آپ سوس سے آپ سر ہو جائیں تو وہاں پہ سوس کے آغاز میں آپ کو وہاں پہ وقت بولنے والے ملے گا اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بروشیش والے ہیں اس سے تھوڑا آگے جائیں گے بلتستان بلتی ایک ایسا زبان ہے جو دنیا میں اس وقت ایک کروڑ سے زیادہ بولے جاتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ تبت میں بھی ہے چین کے اور کرگل لڈاق میں ہے ہندوستان میں وہ اٹھالیس میں جب ہم آزاد ہوئے تھے ہم نے اپنے زور بازوں سے اپنے علاقے کو آزاد کیا بلتستان والوں نے اور کرگل لڈاق کٹ کے وہاں پہ رہ گیا اٹھالیس میں پہلے وہ تمام علاقے ایک تھے کرگل لڈاق اور بلتستان تو کرگل لڈاق وہاں رہ گیا اس کے علاوہ بھوٹان میں بھی ہے اس کے علاوہ نیپال اور سرلنکا میں بھی کچھ بلتیس ہیں کراچی میں اس وقت ہمارے بلتستان اور ہندوستان سے لوگ چھوڑ کے آئے تھے جب سینٹالیس میں اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی مجھے وقت بھی جان جانا ہے چھوڑی سی بریک لہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہمارے بات کریں گے موسیقی 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 جانب فیس پیر اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسیشو کو تلو ہونا چاہیے مجھے علاقہ بھی کہ ہماری کے ساتھ انہوں نے محور بحاجہ اگر وہاںی کے ساتھ انہوں نے ایک بری بارائی ہے کیونکہ ہماری آبادی کی 75 تلوحی تلوحی ایٹی پرسائن آبادی پر پہاڑوں پر ہے مهان روڈس کا ، اگر پر ایسیشو ہے ، ہیشو ہے ، بیناس کے ساتھ انہوں نے اندرہ کی جانب ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے خصوصا ہیلتھ کے حوالے سے ہمارا اپنا اقدارہ ہے آئی کے ایٹی ٹرسٹ کے تھوہ ہم وہاں ہیلتھ پہ بہت تھا ہم پانچ شہر سنٹر کام کر رہے تھے درازتی ہاتھوں میں سہی ان کی مین وجہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا یہ دیلویری کے آپ کی کیس کو لے لیں کسی دیہاد سے شہر تکانے میں بہت سارے پروبلم ہوتا ہے دیہادوں میں فیسلیٹیز نہیں ہوتا ہے بہت سارے اموات ان ہی راستوں میں ہمارا ہو جاتا ہے اور پھر راستے بھی آپ کی مشکلیں روڈز بھی سہی نہیں ہیں کئی علاقوں میں گاڑی بلکل نہیں جاتی اچھا وہاں ہے اور برف باریوں میں بیونگ سمجھ لیں کہ کچھ علاقے ایسا ہے یہاں ایک پونسٹرن کی ٹیبلٹ جو ہے وہ بھی ایک لاکھ کی قیمت کا ہے اچھا اتنی ملپ وہ ہوتا ہے وہاں چھے چھے مہنے کے لئے پیک ہوتا ہے اچھا جب اتنی مشکلات ہیں گورنمنٹ بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنی چاہیے یا بجر اس طرح سے نہیں ہے آپ کس طرح سے چیزیں پلان کرتے ہیں کیا آپ کا ٹائم اچھا گزرے سمودھ گزرے اس طرح کی مشکلات آپ کو کم سے کم فیس کرنی پڑے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے انجیوز مختلف علاقے جو ڈونر سے یہاں پاکستان سے اچھے اس علاقے کو ایک دفع دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹورسٹ وہاں پر آتے ہیں وہ ایک دفع علاقے کو دیکھتے وہاں کے مشکلات کو دیکھتے بعد وہ اپنا حصہ ضرور ڈال دائتے ہیں اچھا میں اس وقت بھی آن ائر کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ سے زیادہ ڈونر جو پاکستانی ڈونر سے وہ ان علاقوں میں کام کرتے ہیں وہ ان علاقوں کے مشکلات کے حوالے سے کافی کام مداد کرتے ہیں جس میں میں ڈونرز کو بھی خصوصی طور پر رکرس کروں گا آپ آئیں وہاں ایڈوکیشن اور ہیلتھ پر زیادہ کام کریں آپ جیادہ کام کریں سردیون میں بھی آپ دیسابلٹیز کو آپ دیکھیں گنگے بیرے کو ان ٹاپک پر کام کرنے کے لئے بھی ہمارا اطارہ بہت فعال ہے ہم وہ کام کریں بللہ بہت زیادہ ہمارے اچھے ڈونر سے پاکستان سے ہم یہ کام کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ پر اور ایڈوکیشن پر زیادہ کام ہو تاکہ وہاں کے لوگوں کی مشکلات ہیں اور آپ نے کہا کہ روڈز اچھی بننی چاہیں کیونکہ پہاڑی سلسلے ہیں تو وہاں پر روڈز اچھی نہیں ہوں گے تو مشکلات میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس میں پرگام میں یہ ایک وسطت سے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تورسٹ کے حوالے سے تورسنی کے حوالے سے ورڈ کے مقابلے کے وہاں پر روڈز اچھی وہاں پر روڈز اچھی آپ کو ایک چھوٹا سا مصال دے دوں جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی مانگنے والا نہیں ہے نہیں مانگنے والا بالکل نہیں وہاں پر روڈز اچھی پر روڈز اچھی میں پر سال گئے تھے اس پی صاحب تھا تو خیل صاحب اچھا میرے بہتوز ان سے ریکویس اچھو اپ ڈیٹھ دے دے پانچ تھانے میں 11 افائر سال یہ ایک حال ہے وہاں ایسی افائر جو کسی گورنمنٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ انہوں نے وہاں کیا تھا صحیح اپنے گھر سامنے تھانے ہیں وہاں سال میں بھی افائر مشکل سے درش ہوتا ہے یہ وہ علاقہ ہے ایسی پور امن ہے آپ کے چوری ہے نہ ڈکیٹی ہے نہ ڈکٹل ہے آپ آئیں جس طرح مرضی چاہیں صرف پردے کا احترام کریں اسلامی کلچر ہے علماء اکرام کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے بہترین میں ہمارے لئے تحضیب دی ہے اسلامی کلچر علماء اکرام میں یہاں آنیت کرنا چاہتا ہوں علامہ شیخ حسن جعفری صاحب انہوں نے پیس کے حوالے سے تمام مقاطع فکر رکھتے ہیں اور اتنے پیار محبت سے رہتے ہیں نہیں پتا ہوتا ہے کون کیا ہے یہ میں بہت آشان کریں یہ سوچے طرح پر دیکھوا ہوئے اور اسے پیش کریں شاہر ہونے آنے پر دیکھتی ہیں شہر گلدسٹی کے دن manifold آپ کو سکتا چیزوں پر دیکھتے ہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے آپ کے برکتے ہیں آپ کے پاس خیش ممنیوم سکتے ہیں ہم بہت اچھے پیار کرنے والے گلڈن صاحب پیش کریں گے دیڑیں چھوڑا سکھلا ہے جس طرح سمیں وہاں کی ثقافت کے حالے سے تھوڑا سی ٹیسٹ کر کے صرف وہاں پہ جس طرح علایت بھائین بتا ہے کہ ایڈوکیشن فلانسستان کے مسائل بہت ہے تو ہم فنکار بھی وہاں پہ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں صحیح صحیح ہمیں اپنی جو کلچر ہے اس کو محفوظ کرنے کے لئے بہت مشکلات کا سامنا ہے صحیح گورمنٹ لیول پہ بہت کم فنگ مختص ہوتے ہیں سال میں پرچیز تیس ہزار روپے ہیں بس ہاں بس وہ آتے ہیں وہ بھی شاید کبھی ہمیں ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے ہیں صحیح لیکن ہمارا کام بہت زیادہ ہے اگزیکلی فنکار انٹیٹین کر رہے ہیں پوزیٹیوٹی دھو کر رہے ہیں کلچر کس آپ نے سمحالا ہوئے ہیں تو آپ کے لئے بھی بہت کچھ کرنا شاہی ہے بلکل تو ساتھ میں ہم نے وہاں پہ اپنی زبان کی فروغ کے لئے بلٹی ٹیٹیر کا آغاز کیا ہے دو ہزار پانچ سے اچھا ماشرلہ بلٹی میں ڈرامے بنتے ہیں ہمارے طبت بلٹستان آرٹس کونسل کے نام سے ہم نے ایک تنظیم وہاں پہ ریشٹیٹ کرائی ہے صحیح بہت اچھا ہے لوگوں کا رسپونس بہت اچھا ہے یہ ڈرامی اس کے حوالے سے لیکن فنڈز بھی آپ کو اچھے ملنے چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے وہ کانٹینیو رہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین ہوتے رہے جی ابھی کیا پیفارمنس ہے ابھی ایک اور بلٹی گانا میں پیش کروں گا جو ہمارے تہواروں پہ ہم وہاں پہ بجاتے ہیں صحیح اس پہ ثقافتی رقص بھی ہوگا کیا جی جی بالکل ثقافتی رقص بھی ہوگا چونکہ وہاں پہ ہمارے قدیم ایک ہزاروں سال پرانا ایک تہوار ہے میپھنگ یعنی کہ آگ لہرانے والے ایک جیشن ہوتے ہیں یہ سردیوں کی اختتام اور گرمیوں کی نویت ہوتی ہے یعنی کہ جو طویل راتیں ہیں وہ ختم ہو کے پھر دوبارہ سے گرمی کی یاد دلاتے ہیں 21 دسمبر کو منائے جاتا ہے تو اس دن ہم جیشن مناتے ہیں گروں میں کھانے پکتے ہیں اللہ کا شکر آدھر کرتے ہیں چلو یہ بہت مسئبتوں والا جو ہمارا سردیوں کا ٹائم تھا اب وہ آہستہ 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 گرمیوں میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے چلیں موسیقی 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 اور آپ نے اس بہت تاف پیدر کو دیکھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سب لوگ جشن میں آتے ہیں یا وہ ساماغ بارے ہیں اور ساماغ بہتر ہو رہی ہیں مائنس پچیس اور پھر وہ پلس بھی مائنس میں آئے ہیں تو اس طرح سے وہ پتھر ہے یا جہاں وہ بہار ہو سارے جنمائے ہوتے ہیں تو بڑا مصبت اچھے تو اپنے لباس کے بارے میں بتائیں کہ اکنی شدید فردی ہے آپ نے جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ یہ خود بناتے ہیں بلکل بلکل قدیم زمانے سے تو یہ جوتوں کے بارے میں سے جوتوں میں سے نا اب یہ یاک شاید آپ نے دیکھا ہو یاک یاک چیتے ہیں ہم لوگ یاک چیتے ہیں اور انگلیش میں اس کو یاک نکھا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی سخت تھنڈا علاقے میں لیتا ہے وہ تھنڈے کے ساتھ چل کے چونکے وہ ادھر تک پہتے ہیں پھر اس کے بعد جب سردی کا سیزن فیرو ہو جاتا ہے تو وہ سردی کے ساتھ 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 اتر کے آکے اکیس دسمبر تک وہ جروں میں پہن جاتا ہے تو اس کے چمڑے سے یہ بانتا ہے تو اس کے چمڑے سے یہ جوتے بنائے ہیں تو وہ اسے وہ پاؤں میں کل لارم لے اس جوتےوں کے خاص نام ہے اس کا خلم کہتے ہیں خلم 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 جو پاؤں میں پہنے والے کو کنگ خلم کہتے ہیں اور اس کا خواتین کیلئے بھی بلکل اس طرح سے اور خواتین زیادہ تر وہ نقش نگار اور پھول بوٹوں پسند کرتے ہیں تو اس میں پھول بوٹے لگا لیتے ہیں خوش طریقہ سے جس طرح سے یہ پھول ہے اس طرح سے اس طرح سے بھی بلکل اسے پہ یہ جو خوشوصا یہ آئی ویکس کے جو گھول ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے اس کے اندر آئی ویکس کے گھول بھی ہے تاکہ آپ لوگ گرم گئے ہیں وہ گرم ہے اور اس کے یہ چمڑے کے اندر بھی وہ لگا لیتے ہیں جس طرح سے چوریا اپنا گھوسلا بنا کر وہ بہت گرم ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے تاکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سردی جوئے آپ کو پیروں سے زیادہ آپ چٹھتے ہیں جی جی ڈریس کے حوال سے بتائیں یہ چیز کا بنا ہوتا ہے جی جلس بھی اب وہ جو شپ ہے بیر بیر کو ہم خات کے مسئلے میں اور گوشت ہے اور دوتے یہ ایک طرح سے ایک تارہ سے ایک تارہ سے ایک تارہ سے علاقہ ہے تو بیر بھی بہت ضرورت ہے تو اس کے ساتھ ہے اب اس بیر کی وجہ سے اب ہمیں اس کے اون سے ہمارے خصوصا ہمارے ماں بہنیں اور دادی اور نانیا اسی کو اپنے ہاتھ سے بیڑ کے بار اتار کے کات کے پھر اس کو اس کے اندر گھن بلائے وہ ساف کر کے وہ بنانا کے اس کے سامل کر کر کے سب کچھ خواتین کرویتے ہیں پھر اس کے باتے کو بنتیوں ہیں اور ایک ریس کی تیکھی عرض میں بن جاتا ہے اب بچوں کو بھی دیکھنا ہے گھر میں کھانا بھی پڑھنا ہے اور مہمانوں کو بھی وہ کرنا ہے چھتیواری بھی کرنا ہے تو جب بھی ان کو واقت ملتا ہے تو اس دورہ دھانے بانانا شروع کرتی ہے تو اس کا تائم فکس نہیں ہے ہمارے صرف ایک کالر بھی ہے ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا تیلویشن کو بولیم اگر آپ بلکل اپنا میوٹ کر دیں تو میں آپ کو بہتر انداز بسن سکوں گی اور ابھی جب آپ اپنا نام بتائیں کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کون ہے جی میں غلام نبی بات کر رہا ہوں سیاچن سے جی جی سیاچن سے جی جی میں سیاچن سے غلام نبی بات کر رہا ہوں جی مجھے بہت اچھا لگا یہ پروگرام کی ہمارے جو یہاں کی بہت اچھا لگا یہاں جو آپ نے بہت دیکھا رہے ہیں صحیح آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام ملیکم اسلام ہمیں بہت اچھا لگی کہ ہمیں سیاچن میں دیکھا رہا ہے دنیا کے سب سے بلندتری سیاچن میں دیکھا رہا ہے اور آپ نے وہاں سے کال کی آپ کا بہت شکریہ میں یہاں پر اصل میں شروع کیا ہے تو میں بھی ان چیزوں کو دے گئے یعنی کہ ہماری ثقاوات بھی بہت اچھے یعنی کہ بہت اچھے چیزیں ہوتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کو آگے پہنچا بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ آپ نے اتنی نور سیاچن سے مجھے کال کی اور ہم سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی دن ہیں ہمارے جتنے بھی دن ہیں چاہے اسلامی ہو نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو ہم اس کو سلیبریٹ کرتے ہوں یہ سچ ٹی وی جناب عزاز لے کہ آپ لوگ اتنی دور سیاچن میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور تحسن کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح سے سچ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ہمارے پروگرام دیکھتے رہے ہیں اور اپنی دعاوی مشاہ ہمیں یاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ڈریسز کے حال شبی ہم نے بات کیا یہ بون کے تیار کر دیتے ہیں تو اس میں خصوصیت یہ ہے سخت سردی ہو تو شاید انگریزی میں کوئل پروف دیتے ہیں یہ کوئل پروف دیتے ہیں اور ابھی اس وقت اسلام آباد میں ہمارے بلتستان کے نسبت یہاں گرمی ہے تو گرمی میں یہ ہیت پروف ہے ابھی آپ دیکھ کر آپ شاید دل کو محسوس کر رہے ہیں یہ اتنا بڑی بہاری کپڑی اچھی بات ہے کہ یہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی پہنا چاہتا ہے بہت ساری باتیں بھی رہ گئی ولیت صاحب جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں وقت بہت محبود ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں خصوصا پاکستان کے عوام سے گلگت پاکستان کا عوام پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے میرے آپ جس علاقے میں جائے جس کبستان میں جائے پاکستان کا جنڈر لگا جس کبستان میں جائے شہید ہو کے تو ہمیں یہ فقر ہے کہ ہم نے پاکستان کے لئے بہت قربانی دی تو میں یہاں ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ایکسپٹ کریں ہمیں آئینی حقوق دے ہماری بنیائی یہ ویٹ آپ دے بہت شکریہ ملائک صاحب آپ کا بھی اور تمام حضرات کا بھی کہ آپ یہاں پر آئے وقت دیا بہت اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ ابھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ کے پھر ملاقات ہوگی یہ تھا ہمارے آج کا باہر ثقافت کا آغاز انشاءاللہ کل پھر آئیں گے ایک نئے کلچر کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا اور گلگت بلکستان ضرور جائیے گا اللہ حافظ باکستان زندہ بات